اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم اور ہیلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم بنا رہے ہیں فوائل چکن اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں فوائل چکن بنانے کے لیے میں نے ایک ہول چکن لیے ایک کلو کی چکن لے کر میں نے اس کے چار پیسز کٹ کر دیا ہے چار پیسز میں سے ریوائٹ کیا ہے بڑے پیسز میں نے اس کے رکھے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے پیسز میں بھی فوائل چکن بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بڑے پیسز لیے ہیں صرف چار پیسز میں کٹ کیے ہیں یہ دیکھئے اور چکن جو ہے تھوڑی میں نے چھوٹی لیے تاکہ یہ تیسٹی بھی بنے اور آسانی سے یہ گلوی جائے اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اب اس چکن کے پیسز کے اوپر ہم جو ہے کٹس لگا دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے آسانی سے چکن کے اندر تک پہنچ جائے یہ دیکھئے اس طرح کی کٹ چکن پہ لگا دیں گے تمام پیسز پہ ہم کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے سے چکن جو ہے اندر تک ٹیسٹی ہو جاتی ہے نمک اور مسالے اندر تک پہنچ جاتے ہیں اور چکن گل بھی جل دی جاتی ہے تو اسے لیے اس کٹ کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ ذائقے دار ٹیسٹی چکن بنے اب اس چکن ہم نے کٹ لگا دیے چکن کے اوپر اب اس کے لیے مارنیشن کے لیے ہم نے یہ مسالے لیا ہے میں نے لیا ہے بلک پیپر پاوڈر کالی مرچے کٹی ہوئی آدھا چھوٹا چمچہ ساتھ میں ایک چمچہ میں نے لیا ہے چلی فلیکس لال مرچے کٹی ہوئی آپ چاہے تو لال بچ پاوڈر لے سکتے ہیں لیکن چلی فلیکس زیادہ بہتر ہے ساتھ میں جنجر گالک پیسٹ ایک چھوٹا چمچہ نمک آدھا چھوٹا چمچہ اور یہ چاٹ مسالہ میں نے لیا ہے ایک چھوٹا چمچہ اور ساتھ میں گرم مسالہ پاوڈر آدھا چھوٹا چمچہ اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کریم آدھا کپ اور ساتھ میں دہی آدھا کپ دونوں برابر مگدال ہیں تقریباً کریم دو سو گرام ہے اور اسی طرح دہی بھی ہماری دو سو گرام ہے دہی بلکل ہم گاڑی لیں گے یہ دیکھئے امول کی کریم میں لے رہی ہوں دو سو گرام کی آپ چاہے تو کوئی اور پرادک کی بھی لے سکتے ہیں یا گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کریم زیادہ بہتر رہے گی اب چکن کو ہم فرسٹ مارینیٹ کریں گے تو فرسٹ مارینیشن کے لیے اس میں میں نے ڈالا آدھا چھوٹا چمچہ نمک اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ یہ ڈال کر چکن پر اچھے سے ہم مسل دیں گے پندرہ منٹ ہو جانے کے بعد تمام مسالے ہم چکن میں ڈال دیں گے دہی کریم لال مرچے کالی مرچے جتنے بھی مسالے تھی وہ تمام مسالے یہ دیکھئے میں نے چکن کے اندر ڈال دیے پندرہ منٹ کے بعد اب اسے ہم رکھ دیں گے ایک گھنڈے کے لیے تاکہ چکن بہت آسانی سے ہماری کوک ہو جائے ایک گھنڈے کے لیے میں رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک گھنڈے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پر آپ اسے فریج میں رکھیں اگر آپ اوہرنائٹ کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو فریج میں رکھیں ایک گھنڈہ ہو چکا ہے یہ دیکھئے چکن بہت اچھے سے مارینیٹ ہو گئی ہے اس میں میں نے کریم دہی اور تمام مسالے ملا دیا ہے اب اسے ہم کوک کریں گے یہ میں نے پین گرم کرنے رکھا اور پین کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچا مکھن بٹر ڈالیں گے تو اس سے چکن میں جو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بٹر ڈالا ہے بٹر سے بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بٹر کے ملٹ ہوتے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کے تمام پیسز یہ دیکھئے بٹر جو ہے ملٹ ہو رہا ہے بٹر کو یعنی مکھن کو ہمیشہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پہت ہی جلدی جلنے لگتا ہے تو یہ دیکھئے مکھن اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن کے پیسز جو ہے ارینج کر دوں گی ہم صرف یہاں پر چکن کے پیسز ڈال رہے ہیں بیننیشن کا مسالہ فیلحال میں نہیں ڈال رہی ہوں اسے ہم بعد میں ڈالیں گے اور بعد میں اور بہت ساری چیزیں ڈالیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے چکن بنتی ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے آپ کو ٹویسٹ جو ہے آہستہ آہستہ پتہ چلتے جائیں گے اور بہت ہی لا جواب یہ چکن بنتی ہے اکثر بڑی پاڈیوں میں شادیوں میں یہ چکن جو ہے سرف کی جاتی ہے اور فوائل چکن ہونے کے وجہ سے اسے سرف کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے یہ دیکھئے ہائی فلیم پر میں چکن کو کچھ دیل کے لئے کوک کروں گی تاکہ یہ چکن کا پانی ہے وہ جو ہے سوک جائے ساتھ میں ہم چکن کو الٹ پلٹ کرتے جائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھئے چکن کا رنگ جو ہے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس پہ ہلکے سپاٹس آنے شروع ہو گئے ہیں بلکل اچھے سے الٹ پلٹ کر کے ہم پورا چکن کے پانی کو ڈرائی کر دیں گے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے کچھ دیر اور ہم کوک کریں گے اس کا پانی ابھی اور ہمیں ٹرائی کرنا ہے اس لئے میں سے تھوڑا ڈھاک دیتی ہوں ڈھاک کر پکانے سے چکن جو ہے اندر تک بہت ہی سوفٹ ہو جاتی ہے آسانی سے گل جاتی ہے یہ دیکھئے چکن کا پانی جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے نیچے دیکھئے مکھن نظر آ رہا ہے اب چکن کے پیسے کو ہم الٹ پلٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس کے اوپر گریل مارک آ گئے بڑے خوبصورت سے بس اسی طرح کی گریل مارک ہمیں چاہیے تھوڑا سا اور میں اسے ڈرائی کرتی ہوں یہ دیکھئے چکن بلکل ڈرائی ہو چکی ہے بہت اچھے سے کک بھی ہو گئی ہے تقریبا ہی 50% تک کک ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی مائرینیٹ کیا ہوا مسالہ یہ مائرینیٹ کا مسالہ بہت ہی رچ ہے بہت ہی شاندار ہے اس کے اندر ملائی دہی اور تمام مسالے ہیں تو اسے میں نے ڈال دیا چکن پہ اور چکن کو اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اور ان مسالوں کے ساتھ چکن کو اب کک کریں گے یہ دیکھئے مسالے چکن کے اوپر اچھے سے کوٹ کر دیں گے تاکہ چکن کے اندر تک مسالوں کا ٹیسٹ پہت جائے یہ دیکھئے پورا مسالہ جو ہے آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو چکا ہے بہت اچھے سے اب میں فلیم کو سلو کر دیوں سلو فلیم پر اسے کچھ دیر کے لئے کک کریں گے تاکہ تمام مسالے اچھے سے بھون جائیں چمچے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا مسالہ چکن کے اوپر ڈالتے جائیں گے تاکہ چکن میں اندر تک یہ مسالے پہنچ جائے اسے میں کچھ دیر کے لئے ڈھاک کر سلو فلیم پر پکاتی ہوں یہ دیکھئے یہ پندرہ سے بیس کاجو ہے اسے پاو کب دودھ میں میں نے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب اسے ہم ملائیں گے چکن میں یہ میں آخر میں ملارہی ہوں کیونکہ اگر ہم شروع میں ڈال دیں گے کاجو کا پیسٹ تو کاجو کا پیسٹ سے مسالہ جو ہے فوراں جلنے لگتا ہے تو یہ مسالے جب اچھے سے بھون چکے تو میں آخر میں ملارہی ہوں کاجو کا پیسٹ بہت ہی شاندر اس سے ہماری فوائل چکن تیار ہوتی ہے کاجو کے پیسٹ سے آپ چاہیں تو اس میں بادام بھی ملا سکتے لیکن میں نے اس میں کاجو ملائے ہیں کاجو اور دون سے اس کا پیسٹ تیار کیا ہے اب اس پیسٹ کو ہم تھوڑا سا ڈرائی کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے یہ میں نے لیے سو گرام چیز اور اسے گریٹ کر لیا ہے قدوکس کر لیا ہے یہ دیکھئے کاجو کا پیسٹ بلکل اچھے سے بھون چکا ہے میں نے فلیم کو سلوک رکھا ہے اب اس کی اوپر میں ڈال دوں گی گریٹڈ چیز یہ دیکھئے واہ اتنی شاندار ہماری یہ تیار ہو رہی ہے فال چکن اس میں تمام چیزیں ہیں مکھن بھی ہے ملائی بھی ہے نٹس بھی ہے اور چیز بھی ہے تو پھر کیا کہنے بہت یہ ٹیسٹی ہماری تیار ہو رہی ہے فال چکن اب اسے میں ڈھاک دیتی ہوں اور فلیم کو بند کر دیتی ہوں دو منٹ کے اندر پورے چیز جو ہے آہستہ آہستہ ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں چیز بلکل اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم چکن کو ریپ کرتے ہیں فائل میں یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی ہماری فائل چکن تیار ہوئی ہے یہ بلکل اچھے سے کوک ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے پلیٹس لی اور اس کے اوپر رکھا فائل پیپر اب فائل پیپر پر ہم رکھ دیں گے چکن کا بڑا سا پیس اگر آپ چھوٹے پیسز کر رہے ہیں تو آپ دو سے تین پیسز رکھ لیجئے لیکن یہاں پہ چکن کا پیس بڑا ہے تو میں صرف ایک پیس رکھوں گی اور اس پہ ڈالوں گی تھوڑا سا مسالہ یہ لیجئے اور اس سے ہم اب جو ہے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے تیار ہو گئی ہماری بہت ہی لا جواب تیسٹی ڈیلیشیس فولڈ چکن یہ دیکھئے اس رسیپی کو آپ ضرور بنائیے خود بھی کھائیں اپنے اپنوں کو بھی کھلائیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسیپی میرے ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فاملے ممبر کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی رسیپی کے ساتھ ڈیلیشیس